بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ڈالیں گے پسی ہوئی لال مرچ دو کھانے کے چمچ حلدی ایک کھانے کا چمچ اور پسا ہوا گرم مسالہ ایک کھانے کا چمچ جی اب میں بنانا شروع کرتی ہوں سب سے پہلے میں نے لو بیا رکھتوں گی چولے پر بوائل ہونے کے لیے اور اس میں ڈالوں گی ایک چمچ نمک اور تھوڑی سی حلدی یہ ڈال کے تو اسے بوائل ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا اور اب میں کٹنگ کر لوں گی پیاز اور رسم اگرہ کی جی اب بنانا شروع کروں گی سب سے پہلے میں ڈالوں گی آدھا کپ کوکنگ آئل کڑاہی میں اور اس میں شامل کروں گی یہ کٹا ہوگا لیسن لیسن تھوڑا سا سوٹے ہو چکے اور اس میں میں ڈالوں گی کھانے جی لو بیا کے وائل آ چکے یہ دیکھیں اس کے پر بہت ضروری چیز چمچی ہے یہ جو اوپر جھاگ آ جاتا ہے اسے ریموو کرنا اگر آپ اسے نہیں کریں گے تو آپ کے جو کھانے کی رنگت ہے وہ بلیک میں آ دے گی یہ ضرور اتاریں اس کی جھاگ جانتی ہے جتنی بھی اوپر آتی جائے گی یہ آپ نے اس طرح ریموو کر دیں گی اسے لسن کے ساتھ میں نے کھینے کو بھون رہی ہوں اور جہاں میں اس میں ڈالوں گی دو جو پیاز بھی آتے درمیانے سائے سے ان کی میں نے باریک کٹن کر لیے وہ ڈال دوں گی پیاز اور لچن کے ساتھ کی میں کی بنائی کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جب تک کہ یہ کلر کنسز کا پیاز کا بھی پرانسپرینٹ ہونا شروع ہو جائے گا پکے پیاز کے ساتھ بھی پیاز کے ساتھ بھی بنائی کرتے گی کی میں کی یہاں میں اس میں شامل کروں گی اب بھلدی اسی ہوئی لال میچ اور نمک انہیں چند سیکنڈ کے لیے بھون لوں گی جی پیاز اور ٹوماتر اور ہری میچ اور ادرت اسے میں نے جن سے بہت اچھے سے بلینڈ کر لیے وہ میں شامل کر دوں نمک سمرٹس ڈالنے کے بعد جی اس میں اب میں ایک گلاس پانی کا ڈالوں گی اور اسے کور کر کے پکنے دوں گی تاکہ کیمہ اچھے سے گل جائے جی یہ بوائل ہو چکے ہیں اچھے سے اور یہ اس کے پر جو دیکھیں چھاگائی ہوئی ہے یہ پھر میں ساری جانسیاں نکال لوں گی دیکھیں چینے کی کیا کنڈیشن ہے یہ پانی بھی کھو چکے اور مسالہ جب بھی سارے جن سے وہ گل چکے ہیں اب تھوڑا سا آئل اور اس میں ڈال دیں میں اس کی بنائی کر لیتی ہیں اچھے سے یہ بنائی تقریباً ہو چکی ہے اب یہاں میں اس میں ڈالوں گی جو بوائل کیا ہوا تو لوگی ہے وہ میں ڈال دوں گی تھوڑا سا پانی اس میں تھا پانی کے ساتھ میں اس میں شامل کر دوں گی یہاں اس میں میں ڈالوں گی ایک چمچ قصصہ ہوا گرہ مسالہ اچھے طرح نکس کر لیں گے سہل کی آنچ پر میں رکھوں گی تھوڑا سا دن پر تاکہ یہ آئل جن سے وہ اوپر آ جائے یہ دیکھیں ہو گئے لوگیا کی ماں ہمارا تیار اور چولا میں کر دوں گی بند اور اسے کرتے ہیں ڈیشو جو جی اب میں کروں گی سڈی شوٹ اس میں لے رکھانے رہے ہیں جی بھرست لوگیا کی ماں ہمارا ریٹی ہے اس کے پر میں تھوڑا سا ڈالوں گی گارنشنگ کے لیے بھنیاں بہت ہی مزے کا بنا ہے آپ ہی ضرور ٹرائے کریں اور بتائیں کہ کیسی لگی ہماری آج کی ریسپی آپ کو بہت سا خیال رکھیں وہاں میرہ آٹ رکھیں اور اسے پر میں آپ کو بھی گیرہ